موسیقی پسو پالک نے بتایا ہے کہ ہم نے دو پہر میں اس کو سنان کروا دیا تھا پرسوں اور تو پرسوں دن میں سنان کروایا تھا شام تک سہی تھی اور کل سے بالکل بیمار ہے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے اب وہاں پر ہم جا کر دیکھیں گے کہ واسطہ میں ایک تو سنان کروانے کی وجہ سے ہوا ہے یا کوئی دوسرا کارن ہوا ہے کیونکہ پسو پالک تو بول دیتے ہیں جو بھی کنڈیسن انہیں لگتی ہے وہ بتا دیتے ہیں لیکن ہمیں وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا کی ایکچول کنڈیسن کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آگے کے پیر باندھیں نہیں آپ نے بس دیکھ کھولتے ہی بھاگے گی موری بھائی بہت بھاگے گی تو پہلے ایسے ہے نا اس کو رکھنا ایسا اگر بھاگ گئی تو پھر دکھت رہے گی ایک تو بہت زیادہ آنسو گر رہے ہیں اور کیا کیا تکلیف ہے دیکھو ہو گیا نا بھاگ کے بند کرو یہ موری بھائی کہنے کے باوزود ہوا ہے یہ یہ ایسے نہیں کرتے ہیں پہلے سے نا بندی ہوئی رکھتے ہیں یا تو کوئی دوسرے رسہ دوسرا رسہ مگوانا سے یہ دیکھ رہا تھا میں آپ کو کیونکہ جب ہم نزدیک گئے تھے تو جاتے ہی ہے ادھر ادھر ہو رہی تھی ہاں ایک بار کے لئے اس سے بان دو آپ بان دو گاڑ دے تو بس اب دوسرا رسہ لے کے آؤ بخار لگ رہا ہے گیا جگالی تو کر رہی ہے نا اور کھانا پینا گوبر گوبر نہیں کر رہی ہے گوبر تو کر رہا ہے گوبر برابر کر رہی ہے بیائیوئی کب کی ہے چار مہینے کی پرگننٹ ہے اور اٹھارہ مہینے ہو گئے بچہ دیئے ہوئے ہیں ہاں چل جائے گا چل جائے گا لیا بھائی لیا زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہے دو پیر میں دو پیر میں کتنی بجے سنان کروایا تھا آپ نے ایک ڈیڑھ بجے دو پیر میں اتنی گرمی میں سنان کرواتے ہیں نا تو یہ دکت ہوئی جاتی ہے اور ہم اسے انفیکشن بولتے ہیں انفیکشن کی شکایت ہوئی ہے سنان کرواتے ہیں ہاں 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 آپ ہاں ہوا ہاں ہاں hvis beş ہاں 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 جمعہ ہ ہ دلو ایک بار کتنا ہے فٹا فٹا دلو 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 آگے دلو 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 آنکھ میں ابھی تو نہیں گر رہا ہے زیادہ پانی تو کتنا ہے ایک سو تین ایک سو تین ہے ٹیمپریچر کوئی زیادہ نہیں ہے اتنا تو لیکن تھوڑا بہت تو ایک سو دو رہنا چاہیے ایک سو تین ہے مومنٹ نہیں ہے ایسی ڈوسیس بغیرہ دیکھو تو یہ ہے ماملہ پورا ہے ٹھیک ہے گوبر میں کوئی تانتے وانتے تو نہیں آ رہا ہے ہے نا گوبر صحیح کر رہی ہے نا اور جوگالی میں بدبو وغیرہ کچھ ایسا کچھ نہیں ہے نا فیہ صاحب بھی صحیح کر رہی ہے چار مہینے کی پرگنینٹ ہے نا چلو اچھی بات ہے ٹھیک ہے ساتھیوں بحث نے تھوڑا بہت پریسان ضرور کیا لیکن وہ کیا ہے ایکچولی ہم اگر بحث کو ایک زگے جہاں بندی ہوئی ہے اور وہاں سے اگر ہم کھول دیتے ہیں چاہیے ایک پل کے لیے کھول کر کے ہم تو صحیح طریقے سے باندھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایکچولی وہ کوشش سپل نہیں ہو پاتے کیونکہ جو انجان آدمی ہے وہ جب پسو کے پاس جائیں گے تو جاہر ہے کہ وہ کرے گا اچھ رستو اور وہاں پر وہ اچھلگوٹ کرنے لگ جاتا ہے جیسا کہ ابھی مہوری بھائی کے ساتھ ہوا تو ایسا ہو سکتا ہے ایسے میں ہمیں دھیان کیا رکھنا چاہیے ہمیں دھیان یہ رکھنا چاہیے کہ اگر بندی ہوئی ہے تو اسے آپ وہیں بندہ رہنے دیں اور کوئی دوسرا رسہ جیسے کی ہمیں پھر بعد میں لانا پڑا تو دوسرا رسہ لا کر کے اور پھر اسے ہمیں باندھنا چاہیے ایسے نہیں کہ اسی رسے سے ہم کیا ہے جو گردن والا جو لگاتے ہیں رسہ والا فندہ وہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں پھر وہ بھاگ جاتی ہے تو ایسے میں اگر مان لیجئے یہاں تو اتنی زیادہ کھلی جگہ نہیں تھی چاروں طرف چار دیواری تھی اور آدمی بھی چاروں طرف تھے تو وہ باہر نہیں بھاگ پائی لیکن کئی بار ایسی کنڈیسن ہو جاتی ہے اب مان لیجئے کہ ایسی کنڈیسن آپ کو اگر ملتی ہے فیلڈ میں تو آپ کیا علاق کریں گے کمنٹ جرور کریں کمنٹ کر کے ہمیں یہ بتائے کہ یہاں پر جو انفیکشن ہم نے بتایا ہے اس کا پروپرلی کیا ٹریٹمنٹ ہوگا کیا کرنا چاہیے کتنے ٹریٹمنٹ سے یہ جو بہنس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ سبھی کمنٹ ضرور کریں اس کے علاوہ جنہوں نے بھی ابھی تک آن لائن کلاسز میں جو ایسے پریکٹیشنر بھائی ہے جو ابھی کام کر رہے ہیں فیلڈ میں ڈگری انہوں نے لے لی ہے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ کئی پرکار کے سمشہیں آ رہی ہیں تو اگر ایسی سمشہیں کسی کے ساتھ آ رہی ہیں تو وہ آن لائن کلاسز سیسن ہے ایک طریقے کا جہاں پر ایک دوسرے سے ہم انٹریکٹ ہوئیں گے اور جو بھی سمشہیں ہیں ویستار پوروک یعنی ایسی تھیوری ایسا پریکٹیکل ہم کریں گے جس کی ہمیں فیلڈ میں ہر وقت ضرورت ہوتی ہے تو آپ جو نمبر دیئے ہوئے ہیں ان پر وارسپ کر کے اور آن لائن سیسن جوئن کر سکتے ہیں